اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا نہ ہو کہ کیا جنت بات کرتی ہے کیا جنت بولتی ہے دیکھیں جی جنت کے بولنے اور گفتگو کرنے پر کئی احادیث آتی ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ سے وہ احادیث ذکر کروں ایک لمحے کو سوچے کہ ایک ایسی شئے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیمتوں سے بھر رکھا اس کو گفتو شنید کی اجازت بھی دی ہو تو وہ کیسی خوبصورت گفتگو کرتی ہوگی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب میری نہروں کا پانی مسلسل بہ رہا ہے اور میرے پھل پک چکے ہیں لہٰذا تو میرے مستحقین کو میرے اندر جلدی بھیج اس روایت کو امام ابو نعیم نے صفت الجنہ میں روایت کیا ہے اور اس کو دیگر کتابوں میں لوگوں نے جمع کیا جیسے ابن جوزی نے بھی جنت سے متعلق جو کتاب لکھی اسے اس میں جمع کیا ہے جنت کی گفتو شنید کے زمن میں تو اس سے اندازہ کریں کہ جنت کو اندازہ ہے کہ وہ نعمتوں سے بھری ہوئی ہے اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ یہ نعمتیں مسلسل ہیں اور اس کے اندر موجود نعمتیں اپنے اروج کو اور کمال کو پہنچ چکی اور جنت بھی بیتاب ہے جنتیوں کے لیے اس لیے وہ کہتی ہے کہ اے میرے رب جلدی ان کو میرے اندر بھیج دے تاکہ وہ میری نعمتوں سے لطف انداز ہو سکیں اسی طرح سعید و تائی کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا تو اس سے کہا تو خوب بن سبر جا وہ بن سبر گئی پھر اس سے کہا بول اس نے بولتے ہوئے کہا کہ مبارک بادی ہے اس کے لیے جس سے تو راضی ہو یعنی جس سے اللہ راضی ہوگا اسی کو تو جنت میں بھیجے گا تو جنت کو بھی یہ فہم ہے کہ جنت کس کے لیے بنائی گئی اس لیے پچھلی روایت میں اس نے کیا کہا جنت نے میرے مستحقین کو میرے اندر جلدی بھیج کہ جو تو سمجھتا ہے کہ واقعی اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جنت کے مستحق ہو گئے ہیں تو انہیں بھیج دے یہاں پر بھی کہہ رہی ہے جنت کہ مبارک باد ہے ان کے لیے جن سے اے رب تو راضی ہو اسے بھی امام ابو نعیم نے صفت الجنہ میں پیان کیا ہے اچھا حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا تو اس سے کہا بات کر علامہ دبرانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت تقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی نے جنت عدم کو پیدا فرمایا تو اس میں ایسی ایسی نعمتوں کو پیدا کیا جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسانی دل میں ان کا خیال گزرا پھر اس سے کہا بول اس نے کہا قد افلح المؤمنون یقینا اہل جنت اہل ایمان یہ کامیاب ہو گئے تو اسے امام طبرانی نے المعجم القبیر میں روایت کیا ہے تو کوشش کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے اس جنت کے حصول کے لیے کہ جو جنت بیتاب ہے جنتیوں کے لیے اور جنت عدم سے متعلق خاص ایک درس میں آپ لوگ کو پہلے جنت کے بیان سیریز میں دے چکا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ